اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویوورز ہم لوگوں کا جو کورس اوبچیکٹ اورینٹی پروگرامنگ ان سی پلس دس آج اس کا لیکچر نمبر سکس ہے آج کے لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے ایکس ایکس سپیسیپائرز اور ایکسس کنٹرول کے بارے میں ٹھیک ہے کہ ہم لوگ اپنی کلاسز کے اندر سی پلس دس کے اندر ایکسس سپیسیپائرز کو یا پھر جن کو ایکسس کنٹرول بھی کہتے ہیں کس طریقے سے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سی پلس پلس کے اندر جو ایکسس سپیسیپائرز ہوتی ہیں یہ کچھ روم ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی کلاس کے جو ڈیفرینٹ پارٹس ہیں ان کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے جیسے کہ ہماری کلاس میں دیٹا میمبرز ہیں ممبر فنکشنز ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے ایکسس کرنا ہے کلاس کے اندر یا کلاس کے باہر ٹھیک ہے ہمارے پاس three main access specifiers ہوتے ہیں کون کون سی ایک public private and protected یہ تین طرح کہ ہمارے پاس access specifiers ہوتے ہیں access specifiers ہماری help کرتے ہیں کہ ہمارا جو code ہے وہ زیادہ secure کیا جا سکے ٹھیک ہے کہ کس code کو ہم نے public رکھنا ہے کس کو private رکھنا ہے کس کو protected رکھنا ہے اوکے یہ ہم لوگ ویڈیو کے آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے کن کن کو ہم نے public کرنا ہے اور کن کو private کرنا ہے اوکے access specifiers کو جب بھی ہم program کے اندر use کرتے ہیں تو ہم column کا use کیا جاتا ہے اس کے لئے ٹھیک ہے ہم اپنی class کے لئے ایک دو یا پھر تینوں access specifiers کو use کر سکے ہیں ان کے کوئی strict یہ کوئی rule نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی کو کرنا یا دو کو کرنا یا لازمی تینوں کو کرنا آپ کی مرضی ہے آپ جتنے access specifiers کو use کرنا چاہیں جس طرح کی boundaries کو set کرنے کے لئے data member اور member functions کے لئے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ public کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے کہ نام سے ہی پتہ چاہ رہا ہے public ہونا یعنی کہ یہ public members جو ہوتے ہیں یعنی کہ جن data members کو جن member functions کو ہم public رکھتے ہیں ان کو ہم class کے باہر بھی access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے for example ابھی ہم لوگوں نے اپنی class کے اندر ایک function بنایا ہے calculating کا اور اس function کو ہم نے public رکھا ہے تو public ہے اب ہم class کے باہر جس جگہ پہ بھی چاہیں ہم اپنے اس function کو call کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو public کا ہمارے پاس یہی benefit ہوتا ہے اگر private کی بات کریں تو private میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ functions کو یا data members کو class کی اندر ہی صرف access کر سکتے ہیں class سے باہر یا کسی اور class میں یا class سے باہر کسی جگہ پہ بھی access نہیں کر سکتے یہ صرف class کے اندر ہی access ہوتے ہیں جیسے کہ for example آپ کے گھر میں کوئی ایک hidden room ہو جس میں آپ نے اپنا personal stuff رکھا گا ہو تو وہ room کیا ہوگا وہ private گھر کی کوئی اور members یا باہر سے کوئی اور اس کو ایکسیس نہیں کر سکے گا اسی طریقے سے private access specifier بھی اسی class کے اندر صرف ایکسیس ہو رہے ہوتے ہیں okay by default کیا ہوتا ہے کہ جو variables اور member functions ہوتے ہیں وہ private ہوتے ہیں protected کے اگر ہم لوگ بات کریں تو protected بھی ہمارے پاس private کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا فرگی ہوتا ہے کہ protected جو جیٹا member یا member functions ہوتے ہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم لوگ انہیں ایک class بنا یہ آگے ہم نے اس کی child class بنا دیئے تو وہ جو child class ہے نا اس کے اندر ہم لوگ جو main class تھی اس کے data members کو یا member functions کو use کر سکتے ہیں اگر ہم نے ان کو protected رکھا ٹھیک ہے اس کو زیادہ طرح ہم لوگ inheritance کے concept میں use کرتے ہیں inheritance کو آگے ہم لوگ detail میں دیکھیں گے پورا ہمارا اس کا ایک lecture ہوگا اس میں ہم لوگ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے protected کو child اور main classes کو تو اگر ہم اس کے example دیکھیں تو بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ آپ کے گھر میں ایک special room ہو جس میں آپ کی family members کو allow ہو کہ وہ enter ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے subclass اپنی parent class جو ہے اس کے data members کو access کر سکتی ہے protected میں اب ہم لوگ اپنے defc plus plus کے editor پر چلتے ہیں اور recording کے طرح اس کو اچھے سی understand کرتے ہیں viewers ہم لوگ اپنے defc plus plus کے editor پر آ چکے ہیں یہاں پہ ہم لوگ اپنا program لکھنا start کرتے ہیں لائبریری لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے hash include iostream using namespace std یہاں پہ میں class بنا لیتی ہوں sports class کا نام میں نے رکھ دیا ہے book okay class کا name ہے book یہاں پہ میں class کے data members بنا لیتی ہوں data members کو میں نے کیا کر دیا ہے private رکھتی ہے ایسے تو یہ by default بھی private ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے private mention کر دیا ہے private اس کی data members بنا لیتی ہوں ایک تو book کا name آ چاہے گا ڈوسرا اس کی price آ جائے گی price ہمارے پاس float میں بھی ہو سکتی ہے تو string name float price okay اس کو ہم length دے رہیں جو r میں کر کے name اس کے maximum 20 words نہیں ہو سکتے okay ہم نے دو data members بنا لیتی ہوں کو میں نے کیا کر دیا private کر دیا اب میں بناتی ہوں member function جن کو میں نے کیا کیا ہے public یہاں پہ میں ایک member function بنا لیتی ہوں void input کا ٹھیک ہے اور اس میں میں کیا کر رہی ہوں اس میں ہم لوگ input لیتے ہیں user سے cout enter user book name یہاں پہ ہم user سے book name اس کا لے لیں گے ٹھیک ہے new line پہ آ جاتے ہیں c in name جہاں پہ user name انٹر کرے گا اور ایک اور function ہم بنا لیتے ہیں output کے نام سے void output یہاں پہ ہمیں output شو کروانا ہے cout end as book name is جو بھی book کا name ہے جو user نے انٹر کروائے تھا وہ یہاں پہ آ جائے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو object create کرتے ہیں int main class کا name کیا تھا book b1 کے نام سے میں نے object create کر لیا b1 dot اب دیکھیں میں نے یہ جو functions create کی ہے نا input والا جیسے ہو گیا اور پھر b1 dot output والا ہو گیا ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ جب access کر رہی ہوں اس کو compile اور run کرتے ہیں اچھا یہاں پہ error آ گیا ہے return 0 اب دیکھتے ہیں book b1 پہ کیا issue آ رہا ہے public private void input output int main book b1 okay error ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ brackets نہیں ڈالی ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ function بس brackets ڈالی بھی ہم اس کو compile اور run کرتے ہیں اب یہ کوئی error نہیں ہے output دیکھتے ہیں اس کا اچھا book کا name ہم enter کر دیتے ہیں programming programming اب دیکھیں book name اس پروگرام میں ان کے جو functions میں نے دونوں public رکھے ہیں ان کا output بلکل صحیح سے آ رہا ہے کوئی error نہیں آیا اب اگر یہیں پہ میں جیسے b1 dot اب میں نے جو data member بنایا تھا name والا اور price والا اس کو میں اگر access کرنے کی کوشش کروں b1 dot name equal name کو میں equal کر دیتی ہوں programming اب اس کو run کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمیں اب error دے گا کیونکہ ہم private data member کو کر رہے ہیں یہاں پہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ book is private یہ private ہے اور ہم اس کو class کے باہر access کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس وجہ سے error آ رہا ہے اگر ہم اس کو public کریں نا تو ہمارے پاس یہ error نہیں آئے گا جیسے کہ public یہ ہم نے single assignment operator ڈالا ہے double operator ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب ہم اس کو run کرتے ہوں دیکھتے ہیں کوئی error آتا ہے یا نہیں آتا اچھا دیکھیں اب کوئی error نہیں آئے کیونکہ اب ہم نے اس کا جو ہے data member ہے اس کو ہم نے public کر دیں جب public کر دیں تو ہم اس کو class کے باہر بھی access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر میں functions کو private کر دوں اگر ان functions کو private کر دوں تو آپ دیکھے گا کہ ابھی پھر ہمارے پاس error آ جائے گا کہ ہم اس کو access نہیں کر سکتے functions ہمارے پاس private ہے دیکھیں پہلے functions from access کر پا رہے تھے لیکن آپ کیا function ہے private domain کو access نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہی تھا جدہ ترمین public اور private کو جدہ تر ہم لوگ use کرتے ہیں اور جو ہمارا third access specifier protected protected کے بارے میں ہم لوگ آج کی lecture میں نہیں کریں گے protected کا concept ہم detail میں ریکھیں گے جب ہم لوگ inheritance پڑائیں گے ٹھیک ہے inheritance جب ہم lecture پڑائیں گے تو تب ہم protected کو detail میں discuss کریں گے آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا ہمارے پاس کچھ بیسک چیزیں تھی جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیئے لیکن آپ کی جو best practice ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ data members کو ہمیشہ private رکھیں اور member functions کو آپ لوگ ہمیشہ public رکھیں ٹھیک ہے ایک اچھے programmer کی یہی best practice ہوتی ہے کہ member functions public ہوں اور data members private ہوں آپ کو viewers اچھے سے لیکچر سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی question ہو تو آپ لوگ comments میں پوچھ سکتے ہیں پوپ کے نیکس concept کو لے کر آئیں گے تب تک کے لئے اللہ آپس